اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال ہے ٹھیک ہے تیاری ہو رہی ہے آپ اپنے نوٹس بنایا کریں کیونکہ جو آپ نوٹس بنائیں گے وہ سب سے بیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے ہم کیا پڑھ رہے تھے فیزکس کا فیزکس کا ہم پڑھ رہے تھے چیپٹر نمبر ٹو ویکٹرز اینڈ ایکویلی بریم پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹائپس آف ویکٹرز پڑھی تھی کچھ یونٹ ویکٹر نمبر ٹو ویکٹر اس طرح کی چیزیں پڑھی تھی آج اس سے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ریکٹینگولر کمپوننٹس آف ویکٹر ریکٹینگولر کمپوننٹس آف ویکٹرز ریکٹینگولر کمپوننٹس پڑھنے سے پہلے ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں پہلے ان کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں سب سے پہلی چیز ہے ریزولوشن آف ویکٹر دیکھیں یہ فرض کریں یہ ایک ویکٹر ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے توڑا کتنے ہی سے بن گئے اس کے دو اگر میں اس کو بھی نکال دوں یہاں سے تو کتنے ہی سے بن جائیں گے تین جس طرح میں نے اس مارکر کو توڑ لیا دو یا دو سے زیادہ حصوں میں اسی طرح ایک ویکٹر کو بھی توڑا جا سکتا ہے دو یا دو سے زیادہ حصوں میں اسے ہم کہتے ہیں ریزولوشن آف ویکٹر سپلیٹنگ اپ آف آف ویکٹر سپلیٹنگ اپ آف آف ویکٹر انٹو ٹو اور مور کمپوننٹس is called ریزولوشن آف ویکٹر تو سب سے پہلے آپ لکھیں ریزولوشن آف ویکٹر کیا ہوتا ہے ریزولوشن آف ویکٹر سپلیٹنگ اپ آف آف ویکٹر انٹو ٹو اور مور کمپوننٹس یہ ہوتا ہے ریزولوشن آف ویکٹر اچھا یہاں پہ میں نے ایک لفظ یوز کیا ہے کمپوننٹ کمپوننٹ کیا ہوتا ہے کمپوننٹ ہوتا ہے حصہ دیکھیں جیسے یہاں یہ میں ڈائیاغرام بنا دیتا ہوں ڈائیاغرام یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی یہ ہے جی کوڈینیٹ سسٹم یہ ایکس ایکسیز ہے یہ وائی ایکسیز ہے ٹھیک ہے یہ کوئی ویکٹر ہے اس ویکٹر کا نام ہے اے ٹھیک ہے یہ کوئی پوائنٹ ہے پی ہم نے اہم سے چلنا ہے اور پی پہ پہ پہنچنے ہے پی پہ ہم نے پہنچنا ہے یہ والا رستہ فرض کرے بند ہے یہاں پہ پولیس خڑی ہے تھیک ہے ناکہ لگا کے ہم نے اس رستے سے نہیں جانا پہنچنا پی پہ ہے تو پھر دوسرا رستہ کیا ہے ہم پہلے ادھر سے ادھر جائیں گے پھر ادھر سے اوپر جلے جائیں گے یہ دیکھیں ایک ہی ویکٹر تھا اے ایک ہی ویکٹر ہے ہم نے اس کو دو ہیشوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ایک یہ ہیشہ بنا دیا اور دوسرا یہ والا ہیشہ بنا دیا ہم نے ویکٹر کے دو ہسے بنا دیا ان ہسوں کو ہم کہتے ہیں کمپونٹس یہ کیونکہ x ایکسیس کی طرف ہے اے کا ہیشہ تو اسے کہہ دیں گے ax اور یہ y ایکسیس کی طرف ہے اسے ہم کہہ دیں گے a y یہ ویکٹر x ایکسیس کے ساتھ angle theta بنا رہا تھا تو میں نے ایک vector کے کتنے اسے بنا دیئے دو دو حصوں میں اس کو divide کر دیا اس process کو ہم کہتے ہیں resolution of vector اور یہ جو حصوں میں ہم نے توڑا ہے اسے ہم کہتے ہیں components of vector تو component کی definition کیا بنی component کہتے ہیں part کو part of vector component کیا ہے part of vector جس کی کوئی مقصود direction ہو یہ دیکھیں اس کی direction ادھر کو ہے اور اس کی direction اوپر ہے part of vector which is effective in some particular direction which is effective in some particular direction is called component of vector یہ ہوتے ہیں component of vectors اچھا یہ دو component بن گئے یہ vector کے دو component بن گئے اچھا اگر یہ اس طرح ہوں ان کے درمیان میں angle کیا ہوگا یہ دیکھیں 90 degree perpendicular جیسے یہ دونوں ہیں ان کے درمیان میں angle کیسا ہے 90 degree ان دونوں components کے درمیان میں 90 degree کا angle ہے تو ان components کو ہم کہیں گے rectangular components the components that are perpendicular to each other are called rectangular components تو نوٹ کر لیں component of vector کیا ہے component of vector a part of vector a part of vector which is effective in some particular direction ठीक है is called component of vector ठीक है next rectangular component rectangular component आपको क्या बताया G revise करें rectangular components होते है ठीक है the components the components that are that are perpendicular to each other are called rectangular components rectangular components ठीक है यह हमने क्या इसकी यह जो diagram में हमने diagram बनाई है इसकी explanation हम लिखेंगे let us consider a vector a let us consider a vector a makes an angle theta with x-axis we can resolve this vector into two components a x and a y तो यह देखें जो a vector है हमने इसके दो component बना दिये एक a x दूसरा a y और आपको बताया था x-axis के लिए unit vector होता है i y के लिए होता है j ऐसे करके आपने याद गिया था x, y, z i, j, k ठीक है x के साथ i, y के साथ j यह आगए हमारे पास यह vector ठीक है अगर वो हमसे पूछे कि यह जो आपने component बनाए है ax और ay यह आप कैसे find करेंगे तो यह very simple यह o, p, और m यह एक यह एक बन रहा है जी triangle इस triangle पे आप trigonometric functions जो है cos, theta, sin, theta, tan, theta वो लगा दें आप तो आपके पास values आजाएंगी आप उतनी देर इसको note कर ले यह इसको वीडियो को पास करके इसका screenshot ले ले जी इसको भी note कर ले तो हम कर रहे थे horizontal component की value हमने find करनी है और vertical component ठीक है यह कैसे find कर लेंगे इस triangle के उपर हम cos theta भी लगा देंगे और sin theta भी लगा देंगे from या for horizontal for horizontal component जी इस पर cos theta लगा दें cos theta क्या होता है base over hypotenuse ठीक है cos theta base क्या है यह है जी base यह perpendicular है और यह जो line है यह है hypotenuse base क्या है o m o m hypotenuse क्या है o p cos theta o m की जगा इसका दूसरा नाम a x o p की जगा a और यहां यहां पर a x क्या जगा हमारे पास a x is equal to यह इधर divide इधर जाके multiply a cos theta ठीक है a x is equal to a cos theta इसी तरह फार vertical component इस पे आप sin theta लगा दें sin theta is equal to क्या होता है perpendicular over hypotenuse वो जिस तरह आपने याद किया हुआ है some people have curly brown hairs through proper brushing sin theta perpendicular over hypotenuse sin theta perpendicular over hypotenuse perpendicular क्या है mp mp और hypotenuse op इनकी जगा इनकी values लगा दें mp का दूसरा नाम a y op का दूसरा नाम a यहां से a इदर divide इदर जाके multiply तो क्या आजाएगा हमारे पास a y is equal to a sin theta ठीक है यह थी जी इनकी values horizontal component की a x और यह vertical component की a y अच्छा एक बात वो और लिख रहा है आपकी book में इस a का जो साया बनता है साया को हम कहते projections अगर मैं यहां से light throw करूँ torch के जरीए यहां से light throw करूँ तो इसका जो साया बनेगा वो x-axis पे उसे हम कहेंगे a x और अगर मैं यहां से light throw करूँ तो इस vector का जो साया y-axis पे बनेगा उसे हम a y कहते हैं ठीक है a x projection of a on x-axis a y projection of a on y-axis यह था जी आपका rectangular components